مریم نواز نے سیول سیکرٹیریٹ میں پہلے اچلاس کی صدارت کی سوبائی سیکرٹیز نے پانچ سالہ ترقیاتی پروگرام کے بارے میں بریفنگ تھی مریم نواز کی عوامی فلاح کے منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کہا کہ کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کے خدمت مشن میں اچھی تجاویز کا خیرمکتم کیا جائے گا عوام کے مسائل کا فوری حال چاہیے مالیاتی امور میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا احتساب شفافیت کالٹی اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے میرٹ کے خلاف ورسی کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی وصیر علیہ پنچاب مریم نواز کی افسدان کو دو ٹوک وارننگ کسی کی سفارش نہیں چلے گی صرف میرٹ اور انصاف تھانو کوئی شکل اور صورت نہیں بلکہ ان میں موجود عملے کے رویے کو بدلنا ہوگا وزیر علیہ مریم نواز کی زیر سے دارت امن و امان سے مطالق خصوصی اجلاس کہا کہ پولیس اس سسٹم سے مطالق کیا گئے وعدے ہر صورت پورے ہوں گے ٹروٹوکول کے لیے ٹریفک روکنے پر مریم نواز کا اظہار برہمی وزیر علیہ پنچاب کی ٹریفک منیجمنٹ سسٹم درست کرنے کی ہدایت کہا کہ شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی شاہیے وزیر علیہ پنچاب مریم نواز نے سیول سیکریٹریٹ میں پنجاب آرکائیف میوزیم کا افتتہ بھی کیا وزیر علیہ پنچاب مریم نواز کا پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی ہیڈ کوارٹس کا طورہ خواتین کے تحافظ کے لیے ویمن سیفٹی ایپ لانچ کر دی ڈیپٹا کے حوالے سے ڈیجیٹل وال کا چھائزہ لیا مریم نواز کا خواتین پولیس کمیونکیشن آفیسر کے لیے ہوسٹل بنانے کا اعلان وزیر علیہ نے ون سائف کال سینٹر کا بھی دورہ کیا وزیر علیہ پنچاب کا صوبہ بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان دہاتوں میں پینے کے ساف پانی کی فراہمی اور سیورش کے لیے پلین طلب کہا کہ ہر حلقے کو ترقیاتی پروجیکٹ کے لحاظ سے موڈل حلقہ بنانا شاہتے ہیں وزیر علیہ سے شیخ پورا اور ننکانہ کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات رمضان المبارک میں مستحق افراد کے لیے ریلیف میشن پنچاب حکومت کا تیس ارب روپے مالیت کا رمضان پیکج تیار پنچاب حکومت نے رمضان پیکج کو نگہبان رمضان کا نام دے دیا وزیر علیہ مریم نواز کا سٹھ سٹھ لاکھ سے زائد راشن بیک گھروں کی تحلیز تک پہنچانے کا حکم راشن میں دس کلو آٹا دو کلو چینے اور دو کلو دھی شامل جنرل سیکرٹی نون لیک لاہور خواجہ عمران نظیر کا پی پی ایک سو پچاس کا طورہ عوام کے مسائل سن کر حل کے لیے احکامات جاری کیے کہا کہ وزیر علیہ مریم نواز نے اپنی ترجیحہ تیار کر لی ہے اس کے سمراد رمضان المبارک میں سامنے آئیں گے مریم نواز کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا لہور اہم تفصیلات سامنے لے آیا مریم عرقزیب، عصمہ بخاری، سلمان رفیق، عمران نظیر کے نام شامل بلال جاسین، مجتبہ شجعہ رحمان، حضر مزاری، منشاہ برٹ عاشق کرمانی، نائم خان، علی شیر گورشانی، احمد خان لخاری وزیر بنیں گے ایس اینڈ جی، دی ایک ور پنجاب کابینہ کے سولہ متوقع وزرہ کے نام محصول ہو گئے پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ کا حصہ بنانے کی تیاریاں پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد کابینہ میں تین وزارتیں دیئے جانے کا امکان سید علی، حیدر گیلانی، نیلم جبار اور رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت ہوگی کافلی کے چوہدی شافح حسین اور آئی پی پی کے غزنفر عباس شینہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے پانچ اپنی کمیٹی قائم میع اسلم اقبال نے پارٹی قیادت کی مشاورت سے کمیٹی کے ناموں کی منظوری دی کمیٹی میں چھاروں زونز کے نمائندے اور ارانہ آفتاب شامل ہوں گے کمیٹی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے مشورے کرے گی گورنر بلیگو رحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے طلب کر لیا سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی گرانٹس کی منظوری کے بعد اجلاس کے معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا ادھر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے صحافیوں کی ملاقات کہا کہ رولز آف پروسیجر کے بغیر بات چیت کے مترادف ہے عوام کا بھلا آئین سے ہوگا شعور شرابے سے نہیں ہوگا نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب شہباد شریف کی بطور وزیراعظم نانزدکی کی منظوری تھی جائے گی نواز شریف نومندخے بارکان سے خطاب کریں گے پنجاب ہاؤس میں آرکان کے احساس میں ایشائیہ دیا جائے گا الیکشن اتائش ووٹوں کی گندی پر نہیں ریاضی کے فارمولوں پر مرتب کیے گئے امیر جماعت اسلامیست راجالحق کی گھنگرج کہا کہ الیکشن سیلیکشن کا نام ہے تو قوم سے مزاق کیوں کیا گیا دھازلی کے نظریے میں بندنے والی حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر سکتی جمہوریت اور آئین کے حفاظت کے لیے تمام جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا مہنگائی کے سطح عوام کے لیے ایک اور جھٹکے کی تیاری پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان پیٹرول ساڑھے شار روپے اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے حکومت کا عوام کو بجلی کا جھٹکا بجلی سات روپے پانچ پیسے مہنگے بجلی سارفین کو مارچ میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی سارفین پر 60 عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عوام آئے روز بجلی کی قیمت میں اضافے پر پھٹ پڑے چاہیے کہ عوام کو رلیف دے کھانے پینے کی اشیاء کو سستہ کیا جائے رمضان میں بجلی کے بل میں آسانی ہو تاکہ گریب آرمی با آسانی سے بل پے کر سکے یہ ابھی کل اناؤنس ہویا ہے خاتون صاحبہ کا ایزے وزیر اعلیٰ ساتھی بجلی مہنگی ہوگی یہ کیا مسئلے حل کریں گے ہمارے بجلی تو بلکل زیادہ بڑھ گئی ہے پر ہمیں کسی کی طرف سے رلیف نہیں مل رہا بلکل بھی اب سورگر کی سیلی جو ہے وہ کم سے کم صرف بیند بھی کرے تو پچاس ہزار روپے ہے اور پچاس ہزار سے گھر چلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے پنچات کے پہلی نومنتخی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پہلے ہی روز مہنگائی کی سلامی بجلی کی قیمت میں سات روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا پیشولی مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی بازگرشت مہنگائی گاریلا محض اتفاق ہے یا پھر کوئی سازش اج شہر ضروریہ کی قیمت میں بھی اضافے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا پیشولی کی قیمت میں سات روپے فی یونٹ اضافہ عوام پر ڈرون حملہ ہے نائب امیر جماعت اسلامی ریاقت بلوش کا مشاورتی اجلاس سے خطاب کہا کہ دھاندری سے جیتنے والے پالیمانی نظام پر بوجھ ثابت ہوں گے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نیپرا کا لیسکو میں خراب میٹرز اور اور بلنگ کا نوٹس لیسکو انتظامیہ کی تمام فیلڈ اف سلان کو آور بلنگ نہ کرنے کی ہدایت لیسکو ریشن میں خراب میٹرز کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے آور بلنگ پر ہر صورت کابو پایا جائے کسی بھی سب ڈیویجن میں آور بلنگ پر سخت کا روائی کی جائے گی لاہور ائرپورٹ پر کسٹنز حکام کی بڑی کاروائی کروڑوں رپے مالیت کی سمگل شدہ 303 موبائل فونز پرامت مسافر شارجہ سے آنے والی فلائٹ پر سفر کر رہا تھا کسٹنز حکام نے تمام موبائل فونز زفت کر لیے لاہور پولیس کی گاڑیوں کو پھر بریک لگ گئی شہر میں جرائم بڑھنے لگے پولیس سرائے کے مطابق فنڈز کی ادم دستیابی پر پولیس کی سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھانوں کی گاڑیوں میں ایسے چوز اور انویسیگیشنز انچارچز مخیر ہزار سے پیٹرول ڈلوانے پر مجبور بغیر لائسنس گاڑی اور مورسائکل چلانے والے ہوشیار سی ٹیو کا بغیر لائسنس اور ہیلمٹ ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم سی ٹیو امارہ آتر کی کم عمر ڈرائیونگ پر مقدمات کے بجائے گاڑی یا مورسائکل تھانے میں بند کرنے کی ہدایت گریڈ اٹھارہ کے دو افتران کے تقرر اور تباتلے رانہ موسیٰ تاہیر ایڈیشنل ڈیپیٹی ریوینیو قصور تائنات ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر ریوینیو قصور کا اضافی چارش محمد جعفر کے پاس تھا پرہان مجتمع کو ڈیپیٹی سیکرٹی مہت میں فراد پنچات لگا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری اگران حکومت قدیمی داتہ دربار اسپتال انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کرتی گئی اسپتال میں آئی گائنی ڈینٹل اور ریڈیالوجی سمیت مصلش شبجات میں سالانہ چار لاکھ پریزوں کا علاج کیا جاتا تھا اب اے این ایف کی جانت سے نشے افراد کے علاج کیا جائے گا پجاب حکومت کی بیروکریٹس پر نوازشات تین سو ایکڑ ارازی پر بیروکریٹس کے لیے پلوٹوں کی تقسیم کا فیصلہ گریڈ اکیس اور بائیس کے افتران کو دو دو کنال کے پلوٹ ملیں گے گریڈ بیس کے افتران کو ایک ایک کنال اور گریڈ اٹھارہ اور انیس کے افتران کو دس دس مرلے کے پلوٹ دیئے چھائیں گے سیکرٹی و اکاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کی ذریع استدارت و اکاف کور کمیٹی کا اجلاس وقت پراپرٹی ایڈمیسٹریشن رولز دو ہزار دو کا جائزہ لیا نئے قرائجات کے تشکیز پر ترامیم کی سفارشات کو حتمی شکل دی گئی ادھر مہتمے اوقاف پنجاب کے لیے دھائی بلین کی مستقل ڈیولپنٹ گرانٹ منظور تاریخ میں پہلی مرتبہ مہتمے اوقاف کو صبحی بجٹ سے ریگولر سالانہ گرانٹ دی جائے گی کمیشنر محمد علی راندھاوہ کا الڈی اے ون ونڈو سیل کا طورہ درخواستوں پر پیش رکھ کا جائزہ لیا کمیشنر نے پراپرٹی ٹرانسپر اور این نو سی کے حصول کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے تینے سیٹیزن کاؤنٹر پر شہریوں سے سرویسز کے پرہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا الڈی اے کاب ایونیو ون اور جیوبلی ٹاؤن میں تجاویزات کے خلاف آپریشن بھیسوں کی متعدد غیر قانونی باڑے اور شیڈز مصمار کر دیے گئے بھاری مقدار میں سامان ضبط کر لیا گیا آپریشن کے نگرانی ڈائریکٹر الڈی اے ایونیو ون ریحان اتر نے کی پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی متاثرین کو چیک دینے کی تقریب ڈی جی نیپ لاہور امجد مجید اولک نے ایک ارب سٹھ سٹھ کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے کہا کہ بینامی درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں بیورک ریسی کے خلاف درخواستوں کی جانچ پرطال کے لیے خصوصی سلکہ ہیں ایڈیشنل سیشن ججز اور سیول ججز کے تقریبے حلف برداری ریجسٹران لاہور ہائی کورٹ شیخ خالد بشیر نے حلف لیا چیف جسس ہائی کورٹ جسس امیر بھٹی کی شرکت کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو چونتا ہے ہر فیصلے کے ساتھ ججز کا کردار منسلک ہوتا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ میں کونوکیشن کے لیے تیاریاں مکمل گورنر پنچاب محمد بلیغ رحمان کا کونوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کونوکیشن میں بائیس سو طلبہ کو ڈگرییاں دی جائیں گی کونوکیشن انتیس فروری کو ہوگا فاطمہ چینہ میڈیکل یونیورسٹی میں خواتین کو بائی اختیار بنانے پر بیندل اقوامی سٹیمینار والس چانسلر ایف جی ایف جے ایم اوزیو پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی خصوصی شرکت بیندل اقوامی میورسرچنس پروفیسر گیل روسو پروفیسر ریچرٹ ماؤسر پروفیسر فرینکو سرویٹی بھی شریک ہوئے دوسرے رومانزہ آپن گولف ٹارنمنٹ کی اختتامی تقریب ٹارنمنٹ میں تین سو سے زائد گولفرز کی شرکت پاکستانی کھلاری احمد بیک ٹارنمنٹ کے فاتح رہے دوسری پوزیشن آسٹریا کے ٹائمن بارٹل نے اپنی نام کی تیسری پوزیشن برطانیہ کے لیوک جوئے کے حصے میں آئی باقوں کے شہر کے فضا میں آلودگی کا راج پر قرار لہو اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فیرس سے نہ نکل سکا شہر کا حصت ائر کوالٹی انڈیکس رہے 152 ریکارڈ فضائی آلودگی کے اعتبار سے برکی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار جلانی باغ میں جشن بہارہ میلے کا دوسرا روز پنچاب کا رنگرنگ ثقافتی میلہ دست مارچ تک جاری رہے گا ثقافتی دستکاریوں اور کھانوں کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے شہریوں نے کہا کہ موسم کی دلپریبی نے میلے کی آنکھ کا حسن مزید دوبالہ کر دیا